اللہ تعالیٰ صاحب بڑے ہی پیارے انداز میں آپ حضرات کے سامنے ناتیہ کلام بیج کر رہے تھے جب بھی کوئی جملہ کوئی بات اچھی لگے تو آپ کو کیا کہنا چاہیے جو جتنی بلند آواز سے سبحان اللہ کہے اللہ تعالیٰ انہیں اتنی جلدی اپنے نبی کے شہر کا دیدار نصیب سنبھائے جب کوئی جملہ اچھا لگے گا تو کیا کہیں گے سبحان اللہ اور یہ سبحان اللہ کہنا اس سے ہمیں کوئی مزا ہے ہمیں کوئی فیدہ نہیں ہوتا اس سے ایک سے یہ قدر چلتا ہوتا ہے کہ آپ کے بات سمجھ میں آ رہی ہے اور دوسری بات یہ آپ جب سبحان اللہ کہتے ہیں نا تو آپ کے نام کا ایک ایسا درخت جنل کی اندر پھلتا ہے کہ جس کے نیچے پانچ سو سال تک ایک گھوڑا دوڑتا رہے پھر بھی اس درخت کا سایہ ستم نہیں ہوتا تو آپ جب بھی کوئی جملہ اچھا لگے سبحان اللہ کہیں یہ اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ پاک ہے اور یہ سبحان اللہ کہنا اس کی کتنی قریمت ہے سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں بتایا سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اللہ کے لادلے ایک رسول ہیں اپنے تخت کے اوپر ہوا میں فضا میں اٹھتے جا رہے ہیں ایک شخص نیچے زمین پہ چل رہا ہے اس نے ویسے ہی روٹین میں کہہ دیا سبحان اللہ سلیمان علیہ السلام نے تخت نیچے اتارا اور تخت نیچے اتار کے پوچھا بھائی تجھے خبر ہے کہ تُو نے ابھی جو کلمہ کہا اس کی اقیمت کیا ہے اس کا وزن کیا ہے اس کی ویلیو کیا ہے کہنے لگا نئی علم فرمایہ سلیمان کی بادشاہت جس جس چیز پر ہے جہاں جہاں تک ہے یہ ساری طرح ذو کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کو طرح ذو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائیں اس ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا وزن زیادہ ہوگا آپ کو پتہ ہے سلیمان علیہ السلام ان چار بادشاہوں میں سے ہیں ان چار بڑے بادشاہوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے ذو الخردین نامی ایک بادشاہ خود میں ہیں سلیمان علیہ السلام دوسرے اسکتر آزم تیسرے یہ تینوں نیک انسان تھے اور چوتھان امرود یہ چار لوگ تھے کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے باقی لوگ کسی خطے پر حکومت کرتے تھے ملک پر حکومت کرتے تھے برے آزم پر حکومت کرتے تھے تو اب میں آپ حضرات کے سامنے ناتیہ دلام پیش کرنے کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں حافظ عبد الرحمن صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مقصوص انداز میں ہاتھ کے اطلاع پیش فرمائیں حافظ عبد الرحمن صاحب ہے وہ ایدھر کیا نہیں ہے وہ ایدھر نہیں ہے تو چلیں میں آپ حضرات کے سامنے ان کی جوا مختصر سارے اطلاع پیش کر لیتا ہوں کون ہے حافظ عبد الرحمن اچھا ماشاءاللہ یہ تو میں چیزا تھے یہاں سے پر بچے ہیں یہ تو بل بلے مدینہ جن کی آواز میں سوز ہے سوز میں بزاز ہے بزاز میں بٹھاس ہیں اور بٹھاس میں اس کا سکھا کی دل کی ہیں حافظ عبد الرحمن صاحب اپنے مقصوص انداز میں آزم کیا گناتے حسینہ منادہ مو موڑ دیتا محمد بنہ رب کلہ مطور دیتا ماشاءاللہ یہ تھے حافظ عبد الرحمن صاحب یہ بڑے ہی پیارے انداز ہمیں آپ سے سامنے ناظری اطلاع پیش کر رہے تھے میں مفتی انداز صاحب سے بزازش کروں گا جو ہماری انٹرنیشنل خدم نبوت ناروال کے ساتھ بھی ہیں ادھر تشریف لے ہیں اس دیل بھی اور بھی جو علماء کرام ادھر موجود ہیں مجمع میں ان سے بھی اعتماس ہے تو وہ ادھر علماء میں تشریف لیں یہ ربی اللہ علیہ کا مہینہ سر رہا ہے اور پروگرام رحمت کائنا کے علماء کے تحاد آج مراقب ہے ہم نبی علیہ السلام سلام کا ذکر کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں پنجابی میں شاید کہتا ہے کہ ذکر نبیدہ کرتیا رہنا چنگا لگتا ہے ذکر نبیدہ کرتیا رہنا چنگا لگتا ہے اے سبحانے رلوی رہنا چنگا لگتا ہے ذکر نبیدہ ہی کرتیا رہنا اور کرتیا کرتیا مردیا رہنا مردیاں مردیاں کر دیاں رہنا چنگا لگتا ہے اے سپاہانے رل بھی دینا چنگا لگتا ہے مسجد نگوی دیوچ جانا نکرے ہو کے بے جانا مسجد نگوی دیوچ جانا نکرے ہو کے بے جانا روزے پاک مہتاکتیاں رہنا چنگا لگتا ہے نبی علیہ السلام کو اسلام کا جگر اس وجہ سے کرتے ہیں ہمارے ایمانی کو تاز کی ملتی ہیں ہمارے ایمانی کو رون کے ملتی ہیں اور وہ ذکر نبی کا جو جو بھی کرے گا جو جو بھی شوق سے سنے گا اللہ پاک اس کو ایسے ردبیں عطا کرے گا جیسے ردبیں اللہ نے حضرت زہیب رومی کو عطا کیے اور براد حبشی کو عطا کیے نبی علیہ السلام علام مراج کی راہ راہ جب جنت کی شیئر کر رہے تھے جبرائیل ساتھ تھا کسی کے جنتے کی آٹھ سنائی دے رہی ہے جبرائیل ہے یہ جنت ہے کس کے قطعوں کی آٹھ سنائی دے رہی ہے اے اللہ کے نبی وہ جو آپ کا بلال نہیں ہے وہ اس کے قطعوں کی آٹھ یہ آ رہی ہے جبرائیل وہ تو زمین میں ہے اے اللہ کے نبی بلال اللہ کو اتنا پسند آ گیا ہے بلال اللہ کو اتنا اچھا لگنے لگ گیا ہے کہ عابد بلال چلتا تو مدینہ دیس میں زمین پر ہے اور اللہ خود بھی اور جنتیوں کو بھی بلال بلالوں کی آٹھ سنائی دے رہا ہے نبی قجی کریس کو جیسے ہم اسے ہم کرتے اور سنتے ہیں اب میں عابد رات کے سامنے مختصر حفظ کے لیے دعویٰ دیتا ہوں مولانا عثمان صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں ناچیہ درانے پاک پیش کر رہے تھے جو آپ حضرات کے سامنے بڑے ہی پیارے انداز میں اپنے پاک کی تلاوت کر رہے تھے آپ حضرات ذرا بیداری کے ساتھ توجہ کے ساتھ شوف اور زوگ کے ساتھ سے بیٹھی لطال ہو رہا کرتے ہیں آپ کا یہ بیٹھنا نسلسل ادواجت کی آدھر شماز ہوگا پاک کی بڑے ہی پیارے انداز میں تلاوت ہو رہی تھی اور جب یہ قرآن پڑا جاتا ہے تو سننے وعدوں کے اوپر خاص ایک حضر ہوا کرتا ہے اور یہ حضر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے نبی علیہ الصلاة والسلام جب آپ نے اعلانِ نبوت فرمایا اور آپ لوگوں کو دینِ حق کی دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں عبادت ایک خدا کی کرنی ہے دردر پہ نہیں جھپنا اور آپ رب کا کلام لوگوں کو سناتے ہیں عرب کے مشرقین کہتے ہیں نعوذ باللہ انہکہ لمجنون آپ پاگل ہو گئے ہیں مکہ سے ذرا خاصلے ایک گاؤں سے ایک جاتوگر آیا تواف کرنے کے لیے ایک کاہین آیا ابو سفیان بھی آ گیا ابو جہل بھی آ گیا ابو لہب بھی آ گیا اور آ کے اس کاہین کی بڑی آؤ بھگت کی اور بڑا کھانا کھنایا زبردست طریقے سے پیش آئے کہ صاحب آپ اپنے فند کے ماہر ہیں لہٰذا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ہمارا ایک رشتے دار جو نعوذ باللہ مجروح ہو گیا شاید اس کے افضل جنات ہیں ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں آپ تشریف لائیں اور اس کا حلاج کر دیں کہنے لگا ہاں ہاں کوئی مسئلہ نہیں میں نے بڑے بڑوں کے حلاج کر دیئے بڑے بڑوں کو ٹھیک کر دیا لہذا ان کو بھی ٹھیک کر دوں گا نبی علیہ السلام ایک دمرے میں تشریف فرماتے ہیں اندر بھیج دیا جائیے آپ بھی تشریف لے جائیے اور ان کا حلاج کیجئے اب یہ شخص اندر گیا اور جا کے کہتا ہے مجھے بتائیے کہ کیا آپ پاغل ہیں اللہ کے نبی ہنس دیئے مسکر آ دیئے فرمایہ نہیں نہیں میں تو بلکل ٹھیک ہوں اچھا آپ لوگوں پر کس چیز کو پیش دیا کرتی ہیں ذرا مجھے بھی تو سنائیں نبی علیہ السلام نے اپنے مخصوص انداز کے اندر وہی والی آیات کہ جن آیات کو سن کر عمر بن خطاب سال لینے کے لئے آیا تھا اور سال دے کے گیا تھا سورہ اتہا کی آیات تلاوت فرماتی ہیں اب یہ شخص جب باہر نکلا لوگوں نے پوچھا صاحب علاج کر دیا کہنے لگے پاغلو علاج کرنے کے لئے آیا تھا لیکن پاغل تو میں خود تھا کہ جہالت کے اندھیروں میں بٹت رہا تھا قرآن نے میرے اوپر ایسا حشر کیا ہے اور لوگوں یہ بھی بتاؤں میں نے مختلف لوگوں کی کلام سنے ہیں جو کلام محمد نے مجھے سنایا ہے یہ کسی بشن کا کلام نہیں ہے میں تو خود کو بھی محمد کے حوالے کر کے جا رہا ہوں اس قرآن کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے اب میں آب ازران کے سامنے محمد عبداللہ اخلاق صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ ناتیہ کلام پیش کریں عبداللہ اخلاق مجھے سامنے مجھے سامنے